موسیقی 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 انہوں نے ایک کو دہا ملاکار دیا کتنے لوگ تھے دو چار دینے پہنچے اچھا ناکہ یہاں سے دو جنے آئے ہیں وہ نے آتے ساتھ ہی فیرنگ شروع کر دی ہے کافی دیر آمنے سامنے فیرنگ ہوتی رہی آمنے سامنے جی ان کی طرف سے فائر ہو گیا دو نو ترس سے فائر ہیں ان کے طرح بائی فائر گولیاں لگی تھی نا تو وہ گر گئے تھے نیچے ناظرین یہ اہلیان محلہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر فائرنگ کے واقعہ تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور پولیس کو کمپلین بھی کیلئے لیکن پولیس نے کار نہیں دھرے اس کے بعد یہ تین تاریخ اور آتھ ساڑھے نو بجے کا واقعہ ہے کہ جہاں پر ملک امران جن کا یہ گھر ہے اور ان کی دشمنی علی رضا شاک گروپ سے بڑی پرانی ہے لیکن ان کی دشمنی آپس میں کسی بھی معاملے سے وہ ان سے ضرور جانیں گے لیکن اہلیان محلہ کا کہہ قصور ہے جن کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کی فائرنگ کی وجہ سے علی رضا شاک گروپ کی سامنے بالکل آپسٹ جو مکان ہے اسلم جٹ کا ان کی ڈیتھ ہوئی اور اویس نامی لڑکا جو کہ بلکل معصوم تھا بھی اس کا کوئی جرم نہیں تھا کوئی ظلم نہیں کیا تھا اس نے اس کو بھی فائر لگا اور اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے دو ایف آئی آر کی ایک امران کے خلاف کی جو زخمی حالت میں آٹھ گولیوں کے بعد اس وقت بھی ہسپیٹل میں موجود ہے اور ایک ایف آئی آر جو ہے وہ علی رضا شاہ لوگوں پر کر دی یعنی دو ایف آئی آر کی اور ایک مرڈر ان پر ڈال دیا اور ایک مرڈر جو ہے وہ علی رضا شاہ گروپ پر ڈال دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے اہلیان محلہ کا کہ ان کی طرف سے کوئی فائرنگ نہیں کی گئی کہ امران کے پاس کوئی اسلاح نہیں تھا کیونکہ امران اکیلہ تھا اور اس پر فائر کیے اور اس کے ساتھ دیگر اس کے بھائی وغیرہ نہیں تھے لیکن اس ٹاک میں جو فائرنگ ہوئی اس میں دو لوگ جو راہ گیر تھے اسلم جٹ اور عویس عویس ایک لڑکا تھا اور اسلم جٹ جو ہے وہ تقریباً پندالی سال کا شخص تھا دونوں کو فائر لگے اور وہ دونوں موقع پر جاں باہاک ہو گئے جبکہ اسلم جو ہے وہ زخمی حالت میں ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کس طرح سے دو ایف آئی آرز کر سکتی ہے پولیس نے وہ سی سی ٹی فوٹیج کیوں نہیں دیکھی یہ آپ اس وقت ٹیلی ویون سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آئے اور انہوں نے فائر کھول دیئے اور فائر یک طرفہ ہوئے اور امران جو ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا اور علی رضا شاہ گروپ کی فائرنگ سے جو ہے وہ دو لوگ مارے گئے کیا پولیس نے انصاف کیا کیا پولیس کے نظام کا یا پولیس کے سسٹم کا انصاف کے تقاضی یہ ہے کہ آپ دو مرڈر ہوئے تو دونوں پہ ڈال دیں اور دونوں کو برابر کے پرچے میں انوالو کریں اور اس کے بعد تاکہ پریشر میں لاخر ان کی صلاح کروائی جا سکے یہ کیسا انصاف ہے ان کی فائملی سے جانتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ ایسا کیا سلوک کر رہی ہے کیا ان کے شکوے شکایت پولیس سے دروست ہیں یا نہیں یا اس وقت ان کے پاس کوئی اسلاح تھا یا نہیں یا دشمنی کس بات پر ہوئی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دو لوگ اپنی جان سے گئے اور ایک زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہیں فیملی سے بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں اپنی مدد آپ کے تحت سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے کیمبراز بھی لگائے میں ہیں اور اس کو گریب بھی یہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ فوٹیج میں کیا نظر آ رہا ہے وہ بھی ایکسپین کریں گے کہ کس کی طرف سے وہ فارق کی گئے یہاں پر والدہ اور دیگر رشدار بھی موجود ہیں آپ والدہ ہیں جی امران کی جی میں امران کی والدہ ہوں یہ دشمنی کیا ہے کب سے کوئی دشمنی نہیں گلیوں میں بدماشی کرتا پھٹتا ہے اور گلیوں میں عوارہ ہے یہ لوگ یہ عوارہ لوگ جو ہے نا رات کو فائرنگ کرتے ہیں رات کو جوے کھلاتے ہیں اور یہ بدماشی ہیں اور عورتوں پر لڑکیوں پر کرتے ہیں یہ کون علی رزا شاہ علی رزا شاہ رزکا گروپ جو ہے گروپ میں کون کون شاہ پر زلفکار اور آشک شاہ پیاز شاہ اور ساتھ دیگر اور بھی لوگ ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے یہ اپنے سوسر کے بل بوتے پر جو اینا وہ کرتا ہے دوسرے تیسرے دن سوسر کی گاڑی کبھی اپنے سوسر چاچا سوسر کی گاڑی لے کے دمکییں لگاتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا میں تمہیں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں دیم کر دوں گا یہ ہمارے گاڑ پہ ملاہور ہو گئے شام کے ٹیم اور انہوں نے آتے ہی ہی در سے دو بندے آیاں ساتھ ہی اللی رزا شاہر کارے مارے ہیں اور یہ پیٹھے ہوئے تھے وہ جو یہ سامنے ہیں وہ بچارہ بے گناہ مر گیا ایک بچہ بے گناہ مر گیا اور میرے بیٹے کو نو گولیاں لگی ہیں اور نو گولیاں لگی ہیں میں پتا نہیں شکتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد مار کے للکاریں مارتے ہوئے مار کے چلے گئے ہیں اچھا تو دشمنی کہاں سے شروع ہو گیا ہے دشمنی مارے کوئی نہیں تھے یہ گلی سے یانا جانا منہ کرتے تھے کہ تم گلی میں یہ عرکتیں نہ کرو نہ بات کرو انہوں نے شام کو ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے یہ حملہ آور جوا نے یہ ہمارے ساتھ پہ چڑے رہے ہیں وہ آپ کا کیس بھی چلا تھا ہمارا کیس چلا بچے جو بری ہو گئے عدالت میں انہوں نے میرے بیٹے پہ دوسرے بڑے بیٹے پہ گولی چلا دی اور آکے شام کو دو منٹ موبائی نکلے ہیں آتے ہوں نے للکاریں مار کے گولیاں مارنی شروع کر دی ہیں جس میں سے سامنے مارا مسایا اور ایک بچہ اویس بٹنامی اور اس کو موٹر شیکل پہ جا رہا تھا اس کو نشانہ بنا لیا اس کو بھی مار دیا اور عمران کو نو فائر لگے ہیں جو وہ چھدید حالت میں زخمی پڑا ہے اور اس کی ابھی کوئی حالت نہیں ہے کہ وہ بچ سکے یا نہ بچ سکے کہاں فائر کہا لگے تھے فائر اور اس کے نچلے لہیچے پہ لگے ہیں یہ بازو پہ لگے ہیں یہ بازو پہ لگے ہیں ساری کمر پہ لگے ہیں اور ایک یہ سینے پہ بھی لگاوا فائر اور وہ بلکل اپاہ جانا کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے گٹنے بھی لگے میں ہیں وہ گرتا گڑاتا بھاگتا تو آپ کو جب پتہ جلا پہ تھی آپ میں اندر تھی ہم نے پیارنگ کی آواز سن کے دیکھا کہ امران گر گیا ہے امران گر گیا ہے امران گر گیا ہے ہم نے سوچا کہ امران گولیوں کے آواز ہے ہم نے کہا شاید چھاڑی بیا ہے کہ وہ گولی ہیں چلا رہا ہوگا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بندے ہی انہوں نے مار دی ہیں تو ہم با کے باہی نکلے رو پہ ان کی لاشوں سے لپٹی اور روی بڑا رو میرے بیٹوں کو مار دیا میرے بیٹوں کو مار دیا بزار بند کر کے باغ گے چھا رہے ہم اتنا روے پیٹے جس کے ساپنے جو فوری طور پر ہم اس کو ہستال لے گے اور یہ جو جٹ ہے یہ جو کوئی موقع پہ دیت ہو گئی اس کی بھی اسلام جٹ کی موقع پہ دیت ہو گئی ویاسنامی بچے کی بھی موقع پہ دیت ہو گئی دو لوگ راگیر تھے یہ ہا راگیر تھے یہ ان سے کوئی ہماری دشمنی نہیں کوئی کچکنی کوئی لینی نہیں کوئی دینی نہیں ان کا بھی ہمیں بہت چھدید دکھ ہے جو کہ ہماری ان کی زد میں آگے بچارے تو پولیس آپ کے ساتھ تاہون کر رہی ہے نہیں پولیس نے مارے ساتھ ابھی تاہون نہیں کیا ایف ایر ایک آپ لوگوں پہ بھی ہو گئی ہاں ہمارے پہ بھی ہو گئی نجاز ہی ہو گئی ابھی اس میں دیکھے مارنے والا کون ہے اور کرنے والا کون ہے ہمیں جوڑ ہو لے کی کیا ہماری ان سے کیا دشمنی تھی ہم نے ان کو مارنا تھا یہ مولے داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہے ہم تو یہاں سے سان پیسٹ کی جنگ سے پہلے کے آئے میں ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ جنگل بھی ہے وہ آنتا بات تو آپ بھول اس وقت سے آپ یہاں پہ ہیں جہاں پہ ہیں اور سب مولیداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہاں مولیداروں کے ساتھ تو علی رضا شاہ وغیرہ کیسے جگہ پہ رہتے ہیں وہ گلف شاہ ٹھول رہتے ہیں ان کے گاریدتی نمبر سکیمے بھی ہیں گلف شاہ ٹھول بھی رہتے ہیں یہ جو عاشق شاہ فیاض شاہ ان کا یہ گھر ہے یہ سامنے ان کی گھوٹھی ہے ان کا یہ گھر ہے علی رضا شاہ جو وہ بدماش کریمی شاہ یہ عاشق شاہ فیاض شاہ اس کی کیا لگتے ہیں یہ اس کے خالہ ذات بھائی بھی لگتے ہیں اور ان کی پھوپی بھی ان کے گھر بھیائی ہوئی ہے ان کی پھوپی بھی رشتے دار ہے آپس میں تو کبھی کوشش نہیں کی کہ تصفیہ ہو جائیں عدالتی فیصلے کے بعد وہ مانتا ہی نہیں تھے وہ رادے پہ آتا ہی نہیں تھے انہوں نے کہا رادے پہ آنے ہوتا تو میرے بڑے بیٹے کو گولی کیوں کچھ ایری میں مارتے میرے بیٹے کو کچھ ایری گولی مار دی فروز والا وہاں پہ مار کے گرا دیا وہ بھی ہمیں تین بڑے جب راگے جا کے واقعہ معلوم ہوا ہے جب یہ لوگ بری ہو گئے بری ہونے کے بعد فوراں علی رضا ذلفکار عاشق شاہ فیاض شاہ ان نامعلوم لوگوں نے پیچھے سے پکڑ کے اس کو تو گولییں مار رہی ہیں وہ آپ لوگوں کا مقدمہ کب سے چل رہا تھا عدالت میں وہ چھے سال سے چھے سال سے اس کا فیصلہ بھی ہوا ہاں جی کتنے عرصے پہلے یہ ہو گیا ہے کوئی ڈیٹھ سال پہلے اور ڈیٹھ سال پہلے جب بری ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے فائل کیا اسی ٹائم بھی مطلب بری ہو کے جب باہی نکلے ہیں جیچ سابر نے بھی ہمیں کوئی سکولتی نہیں دی کہ آپ سکولتی لیں یا ٹھے لیں یا نکل آئے اپنے بل بوتے پہ کہ کیا ہونا ہے بری ہو گئے ہیں وہ بھی بری ہو گئے ہم بھی بری ہو گئے جب باہی رہے ہیں انہوں نے تھانا چھادرہ جو اس کے پاس آکے میرے بڑے بیٹی کو مقدمہ کی سیز کا تھا جو آپ لوگ کا فیصلہ ہوا جس میں بری ہوئے گھر آکے ہمارے گھر آکے انہوں نے شام مارے نہ لینے نہ دینے نہ کارے مسئلہ اس مسئلے میں بچوں کو پساتے ہیں نہیں تو اتنی کیا دشمنی ہے گلی سے گزرنے کے روکنے پہ ہے آج کال بدماش لوگ جو ہیں ان کا زوروار ہے بدماشیاں کرتے ہیں وہ طاقتوار ہے جوا کھلاتا ہے فراڑ کے پلات ویچ بیشتا ہے اور بہت خطرناک آدھ ڈیا جنرس قسم کا بدہ ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ اسے دور ہی روکتا ہے اس دن ان کی قسمت بری تھی کہ وہ بھائی نکل گئے دو منٹ کے لیے کھانا کھایا ترہا کھوڑا سا موجہ کو اپائر کیا اب وہ باپنے کے لیے عمران کی عمران کی عمر ہے عمران کی عمر ہے تقریبا بھائی تئی سال مطلب شادی شدہ ہے بھی کہ نہیں نہیں اب بھی انمرید ہے 29 کھو اس کی جانتی تھی میرے بیٹے کی 29 کھو 29 نومبر کو 22 دسمبر کو دسمبر اچھا آنے والی ہاں اچھا اچھا اس وجہ سے انہوں نے اس پہ اٹیک اٹیک کیا ہے اس پہ بھی کیا ہے اس پہ بھی کیا ہے اٹیک اسمان پہ بھی یہ تو بھاگا پھر تو بس اس کی مقدر تھی اس پہ کیا اٹیک کیا تھا پتے کے پاس گزر تو وہ ساتھ ہی اٹیک کر دیا ایک چادر والا آنیا ہے ابھی تک آتے ہیں اس نے بہو سا چیمبر چاڑا اور اٹیک کرنا چیم کر دی وہ بھی سنسٹیو پوٹیج میں یہ بھی اسی دن کا واقع ہے آپ کیا لگتی ہیں امران کی میں بھو لگتی اچھا تو یہ دشمنی کتنے عرصے سے آپ لوگوں کی چل رہی ہے تقریبا کوئی سات آٹھ سال سے سات آٹھ سال سے یہ دشمنی ہے تو تصویہ کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی یا کوئی بڑے ڈال کے بیچ میں کوئی پنچائتی سسٹم کرتی ہے نہیں بہت کیا بہت کیا لیکن وہ مانے نہیں ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ان کو مار کی سانس لینے اتنی بھی کیوں دشمنی ہے مطلب ایک گلی سے نہ گزرنے کی وجہ ہے بس یہی تھی وہ روکتا تھا کہ اس طرح یہاں سے گزر کے فیرنگ وغیرہ مت کرو روکتا کون تھا امران ہی روکتا تھا زیادہ اور وہ امران کی خلاف ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کے سب ماہیں بہنیں بیٹی ہوتی ہیں تم جب گزرتے ہو اگر ان کی ماتمزاری بھی یہاں پہ ہوتی تھی تھا فیرنگ کرتا ہی گزرتا تھا پتہ نہیں کیا کہ اس نے امران سے لینا تھا بلکل میں یہ ساتھ رہتی ہوں میں وہ ساتھ رہتی وہ جیسے زیدی انسان ہی ہوئی تھا وہ ویسے فرادی بندہ تھا اس نے خود اپنے مامو کی زمینوں پہ قبضے کر کے بڑے فراد مار کے وہ جسٹیا وغیرہ نجاز کر کے مامو سے دشمنیہ رکھتا تھا تو وہ اس کے امران کے بھی خلاف ہو گیا ظاہر ہے وہ اسمان بھائی تھا وہ اس نے بڑے بڑے بندے بلائے پنچاتی بلائے بڑے بڑے چودری بلائے کہ چلو یہ بات کو ختم کیا جائے لیکن اس نے کہ ایک ہی بات کی سوچیں گے اس کے بارے میں سوچیں گے اس کے بارے میں جب اینڈ پہ بات ہوتی تھی نہیں ہم نے امران کا سر لینا ہے آپ لوگوں نے مسالیت کی کوشش کی بہت زیادہ بہت زیادہ بیٹھے اس نے قدمی بڑھایا وہ یہی کہتا رہا یہ ایسی جانسے میں نہیں انسان رکھتا کوئی کہ بس ہم کرتے ہیں آپ فکر مت کریں آپ کرتے ہیں لیکن اس کے بات کوئی بھی نہیں اس کے بات کہہ دیتا تھا اس کی وجہ کیا اس کی پشت پناہی کون کرتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کا سسر ہے ایک سسر ہے ایک اس کا چچا سسر ہے اہلیا نے محلہ کو کبھی آپ نے ساتھ لیا پولیس کے پاس گئے کمپلین لے کے بہت زیادہ بہت زیادہ پنچائتے لگی ہیں ہر چیز ہوئی ہیں کتنی پنچائتے ہوئی ہوں گے اسر سے میرا خواہ ساتھ آر سال میں کافی پنچائتے ہیں کتنا کے حساب دوں تو فیصلہ اس میں کیا ہوتا تھا پنچائت میں انہوں نے مانا نہیں ہے فیصلہ یہ وہ پنچائت میں آئی نہیں ہے وہ بھی برابر کیس میں آئے کہ ہاں ہم نے خود ان کے گھر پہ حملہ آور گئے ان کی بھی سزا تھی اس کی سزا تھی پولیس کیس میں لیکن پولیس نے انہیں بھی بری کر دی ہمیں بھی کر دی دونوں سیٹ پہ مل گئے پیسہ کھا لیا عدالت نے بری کیا آہا عدالت نے بری کر دی جانی دونوں سیٹ پہ مل گئے اگر ایک بندے کو بری کرے نہ پتا لگے اس بندے نے مالا تو اسے مت کرو لیکن انہیں بھی بری کر دی ہمارے گھر میں حملہ آور ہوئے ہیں سب دنیا کو پتا یہاں پڑے کھوٹ اپ دلوالی کو پتا ہے آپ کے باس پروف پروپر تھے کیونکہ عدالت تو پروف پہ فیصلہ ہے تھے اچھا تو اس فیصلے کے بعد انہوں نے پھر آپ کے رشیدار پہ مطلب آپ کے بتیجے پہ میرا بھانجے پہ پھر انہوں نے دوبارہ حملہ گیا کاشے پہ وہ یہاں بڑی نکلے ہیں نکلے تھے جیسے وہ آگے کو آیا کاری تھی اسی پہ انہوں نے بریسٹ مارا تھا کہ یہ مرجیں لیکن اللہ تعالی جب بچانے والا ہوتا ہے اللہ سے بھڑھ کے تو کوئی نہیں دنیا جو مرجی کرے اللہ نے بچا دیا پھر انہوں نے کہا یہ بچ کیسے گئے حالانکہ اس کا بہت دوکھ ہویا یہ بھی اس کی بیوی میری بہت اچھی ہماری عزت کرتی ہے وہ بھی ہمارے بہت اچھے اس بچے کا بھی بڑا دوکھ ہے اس کا بڑا دوکھ ہے لیکن چلو یہ راگ ہی مار گئے اب یہ لوگ اگر ہمارے پہ پڑے آپ انصاف کریں پڑے لکھے بچے ہیں دنیا کا مہور یہ چیزیں دیکھتے ہیں بناتے ہیں کرتے ہیں دیکھیں اگر راگیری کتنے مار جاتے ہیں دہشتگردی میں مار جاتے ہیں تو وہ کیا ہم لوگ مارتے ہیں مطلب فائرنگ ان کی طرف سے ہوئی اور پولیس نے آپ پہ پر پرچہ دی دیا ہاں آپ پہ ہمارے پہ پرچہ دی دیا وہی میں گئی ہے کہ دہشتگردی ہوتی ہے وہ رستے میں ڈاکو پار جاتے ہیں راگیری زیادہ مرتے ہیں نا آخر خبرے دیکھتے ہیں ہاتھ ہی دیکھتے ہیں انہیں لٹا ہمارے پہ پرچہ دے دی صحیح ہے پولیس نے بھی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا کوئی انصاف ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک تو پرچہ کروا دیا بچوں پہ یعنی اس پہ پرچہ کرایا جس کو نو گولیاں لگی ہیں میرے باتیتے کو دیکھو یہ پولیس کو یہ سوچ ہو کہ نو گولیاں لگنے والا اسے مار سکتا تھا یہ آپ انتازہ کریں چلیں وہ فوٹیج میں بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کیا لگتی ہیں جی امران کی یہ پکڑ لیا امران کی میں پپو ہوں لیکن پپو نہیں پپو جیسی ہوں لیکن بہت زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی اسلم جٹ کے ساتھ بھی اور بٹ کے ساتھ بھی اور یہ آپ کی بات نہیں یہ سات سال ہو گیا اس پکوے کو سات سال سے یہ ٹارگر چل رہا ہے یہ لوگ آتے ہیں انسانوں کو ایسے حملہ وار کر جاتے ہیں جیسے کوئی جانور نہیں مار کر چلیں گے پہلے بھی یہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی بچوں کے ساتھ انہوں نے کیس لڑا پھر ازاد ہوئے ہیں تو کاشی نہ میرا بھانجا ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہیں اسے گولیاں موقع پر بڑی یعنی کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا پھر ابھی یہ کوئی سال ہوا ہے ایک آدمی جو پکڑا گیا تھا وہ چھوٹ کیا ہے میرے خل مہینہ بھی نہیں ہوا اور شام تقریباً نو بجے کا ڈائم تھا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں اور بندے آئے ہیں انہوں نے بڑا اچھی اچھے طریقے کہ میرے میاں کی دکان ہے میرے بیٹا چھوٹا وہاں تھا اتنی فیرنگ کی گئی ہے اصلاً جو تھے وہ میرا بہنوئی بھی ہیں ان کی بیوی میری بہن بنی ہوئی ہے موقع پر وہ مر گئے ہیں ان کا بچارے کا کیا قصور اور جو عمران تھا اس کو نو آر نو گولیاں اتنی بری طرح ماری گئی ہیں اگر اس کی مووی بھی بنی ہوئی ہے زیادتی زیادتی برحال کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے پولیس مطلب انصاف نہیں کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا یا تو پھر ان کی سپورٹ ہے کہ روز بندے آئیں گے یہاں مار جائیں گے مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کی پولیس سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ پورا محلہ ہے اپنے پاس فوٹیج موجود ہے لیکن پاس انہیں محلہ کیا کرے گا ہر بندہ درتا ہے ہر بندہ کہتا ہے ہمارا با گولی کے آگے کوئی بھی نہیں آتا یہ تو ہم لوگ تلق ہے اچھا محلے میں خوف و حراس ہیں بہت ہے کوئی بھی نہیں موجود جتنا مرضی عزیزوں اتنا بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو اپنے بچوں کو اپنے آدمیوں کو ابھی بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ نہیں بازائیں گے دیکھیں جی ہر دین آتا ہے بندہ مر جاتے ہیں یہ نجاز یہ جو اسلم جیٹ مارا ہے نجاز بلکل نجاز یہ عمران کے ساتھ نجاز ہوئی ہے انہوں نے تو دشمری قتم کر دیا اپنی کوئی دعوت نہیں گھر میں رہتے ہیں دروازے بند رکھتے ہیں پیر کیوں ایسا ہوا ٹھیک ہے ناظرین کی گفت کو آپ نے سنی دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں عثمان جو کہ عمران کا بھائی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ایک طرف تو فائرنگ جو ہے وہ اندہ دھنکی گئی جو کہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس وقت بھی چل رہی ہے کہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مسلح لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کی ان لوگوں پر اور اسی کی وجہ سے نو گولیاں جو ہے وہ عمران کو لگیں اور وہ ابھی بھی ہسپیٹل میں ہے زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ میں ہے اور دوسرا ایک عرصے سے سات سال سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے ان کا ایک کا فیصلہ ہوا پھر ان پر فائر کیا گیا اور اس کے بعد ابھی بھی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ خوف و حراس میں مرتلہ ہیں اور یہ فیملی بھی مکمل خوف و حراس کی زر میں ہے اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اسی چیز کے لیے یہاں پر کیمرے لگائے ہیں موسیقی